یہاں دیکھنے تین تین چیزیں اس وقت میرے پاس سب سے پہلے میرے پاس ایکس والا سوفٹ فوڈ ہے اس کے بعد میرے پاس روٹی ہیں جس کے اوپر آلو کی ٹوپنگز ہوئی پڑی ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں اب یہ جناب صاحب ہمارے کوکٹیلز کے لیے ہوگا یہ ہوگا ہمارے روکی کے لیے اور یہ ہوگا دکس اور پیجنز کے لیے یہاں دیکھنے روز کی طرح روکی ہمارے اس وقت انتظار کر رہے آج تو اس کے لیے آلو کی ٹوپنگز آئی ہیں پوری پوری پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو اب یہاں دیکھ لے دوستو میں اوپر آیا ہوں ان سب کا آپ شورد دیکھ لیں ڈکی کا شورد دیکھ لیں باقی پیرٹز کا شورد دیکھ لیں اور اس کے روکی کے کام دیکھ لیں صبر 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 دوستو یہاں روکی نے کچھ نئے موو سیکھئے سب سے پہلے روکی کم نہیں ایسے نہیں سٹ اوکے جمپ یہ دیکھیں دوستو سٹ ویٹ 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 اوکے گوڈ بوئی چلیں بھی یہ کھا لے گا یہاں دیکھیں کیا حال کر رکھا ہے ان لوگوں نے پاپا اس کا ڈکی کا تو کوئی انتظام کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ یہ اتنا گند پھلاتا ہے نا ایسے روز روز تو اس کی صفائی نہیں کی جائے گی دوستو جب یہ چھوٹا تھا ایتنا کیوٹ تھا تھا اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا پتہ نہیں کیا جیب سے کوئی مخلوق بنتا جا رہا ہے ادھر آو ذرا یہ دیکھیں پورے ماشر کےج میں بھاگا پھرتا ہے ایک تو پتہ نہیں کیسے جیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے چل جا بھاگ جا چلے ہمیں کام کرنے والا ہوں یہ جو ہم روٹیوں نے پیسیز لے کے آئے تھے انہیں ہم رکھ دیتے ہیں ہمارے پیجنز اور ڈکی کے لیے یہ اپنے جگہ بنائی ہوئی ہے اب ادھر میں ایسے پھلا دیتا ہوں اور یہ سارے ہی در آکے کھا لیتے ہیں چلے ارے بھائی تو مندر کیا کر رہے ہو آجو تم بھی باہر ان تینوں کو بھی کھول دیتا ہوں تاکہ یہ بھی باہر آکے کھا لیں آجو 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 شاہب آجو اچھا دوستو صوبہ صوبہ کی جو ہماری روٹینز ہوتی ہے وہ پیچی سریکے سے ہوتی ہے سب سے پہلے پاپا چھت پہ آتے اس کے بعد ان سب کا پہلے دانہ صاف کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو دانہ کھاتے ہیں اس نے کافی ساری پکی چھوڑ دیتے ہیں اسے سب سے پہلے ساف کرنا ہوتا ہے ساف کرنے کے بعد اس میں نیا دانہ مکس کرنا ہوتا ہے اب یہ جیسے پاپا نے یہ دانہ رکھا اسے ساف کیا اب اس میں یہ نیا دانہ ایڈ کر دیں گے اب سیم ایسے ہی بھائی 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 سب کو کرنا ہوتا ہے اب دوستو بھائی آگی ہے کہ یہ جو ایک فوڈ ہے یہ ہم کوکا ٹیلز کو رکھتے ہیں یہ دوستو ہم انہی پیر کو رکھتے ہیں جنہوں نے اسے چکس نکالے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سپائیڈ والے پیر کو رکھیں گے جنہوں نے ماشاء اللہ تین چکس نکالے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا رکھ دیں گے اس والے پیر کو یہ بھی انقریب چکس نکالنے والا ہے اور سب سے ضروری ہمارا یہ پائیڈ والا پیر ان کو رکھنا بہت ضروری ہے چلیں دوستو انہیں بھی رکھ دیں گے اب وہ باہر سے کیسے جھانگ رہے ہیں اب یہ تھوڑی دے بعد خود بھی باہی رہ جائے گا اور اس کی فیمیل بھی اس کے ساتھ باہی رہ جائے گی اچھا ایک بار پاپا میں نے اس کے ٹھیکس دیکھنے لگو اچھا دوستو ہماری آج کل کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہم اوپر آتے ہیں اور ان کے سب سے پہلے چکس چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چک ایکسپائر نہ ہو جائے کسی کو فیڈ کم نہ کروائی ہو یا پھر ان میں کوئی ایشوز نہ ہو ابھی یہاں سامنے دیکھنے ایک ایکشل پڑا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک اور چک اس میں سے باہر آیا تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا ایک بار میں چیک کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ دوستو ایک اور چک ہمارے پاس آگئے دوستو الحمدللہ ہمارے پاس چک آ چکی ہیں اور میں آپ سے کو بتا دوں اس میں جو ہمارا میل ہے وہ وائیڈ فیس میں فی میل ہماری گری میں ہیں تو ان کے چک ہمارے پاس بہت قیمتی ہیں ابھی دوستو ان سب کو پاپا نے ڈائیٹ دی ہے اور یہ دیکھنے کیسے ون بائی ون آکے کھا رہے ہیں درمیان میں آپ کو کچھ بجیز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ وہی بجیز ہیں جن کا میں نے آپ سب کو بتایا تھا دو تو یہ شرارتی بجیز ہیں اس کے علاوہ ایک یہ فی میل ہماری میڈم ایک ہی ایک اگزیبیشن بجی ہے اب ایسے دوستو ایک بات ہے کہ جو بجیز ہوتے ہیں وہ سائز میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھنے یہ اکیلا بجیز ان سب کو کھا رہے ہیں اب دوستو کھا کھا رہے ہیں کہ یہ بجیز کس طریقے سے کھا رہے ہیں تو اب ماشاء اللہ دیکھیں اوپر بھی کچھ بجیز ہیں میری وجہ سے یہ اڑکے اوپر چلے گئے لیکن جب یہ سارے نیچے آتے ہیں تو فائٹ ان کی ہونا کنفرم ہوتی ہے اور اگر دوستو ویسے میں آپ سب کو دکھاؤں تو انہیں ہم یہ بلی ڈائیٹ ڈالتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھنگ کے بیج ہے اس میں سورج مکھی کے بیج ہے اس میں چینہ ہے اس میں لال کنگنی ہے اور اس میں باقی اوٹ چیزیں مکس ہیں اب دوستو تیسے نمبر پہ ہماری یہ فنچ ایوری آتی ہے اور اس میں سمپلی ہم صرف ایک چیز ڈالتے ہیں اس میں لال کنگنی ہوتی ہے اور اس میں دیسی کنگنی ہوتی ہے بس یہ دونوں مکس ہوتی ہیں یہ ڈوز بھی کھا لیتی ہیں ہماری فنچ چیز بھی کھا لیتی ہیں اور آپ وہ سامنے دیکھ لیں ایک یہ چک مکمل طور پر باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور یہ دیب لے آپ یہ میل ہے اس کے چک سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ میل ہے ویسے میں نے کلگلی بلوگ میں دکھایا تھا لیکن مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہ کمپلیٹ بوش نہیں کیا تو اس لیے میں آپ سب کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا کیوٹ سا چک باہر آگیا ہے جاؤ 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 اس کا تو جانے کو بھی دل نہیں کر رہا چلو چلیں اس کو یہاں چھوٹے ہوں چلو نا خوش نہیں ہوا ابھی دوستو اور بھی بہت سارے ٹکس ہیں جو باہر آئیں گے انشاءاللہ اچھا دوستو ہمارے پاس یہاں ہی گوڈ نیوز ہے ہمارا جو یہ پائیڈ بیلہ بہر ہے یہ باہر آ چکا ہے اور اب میں آپ سب کو ان کا چک دکھا سکتا ہوں کدھر گیا یہ رہا ماشاءاللہ ہاں اس کو نا اس میں سے انڈے کی خوشبو آ رہی ہوگی اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے کھانا ہے میں نے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ ایک اکیلا چک بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے ہمارے لیے بہت کیمتی ہے اچھا دوستو ایک کام میں اور کرنا چاہوں گا ہمارا ایک یہ پیر رہ گے ان کے بھی تین چکس سے آپ سب کو یاد ہوگا وہ تین چکس بھی میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کیسے ہیں یہاں دیکھیں مجھے تینوں اس وقت موومنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور ایک بار میں انہیں نکال کے بھی دیکھوں گا کہ انہیں اچھے سے فیڈ ہوئی پڑی ہے کہ نہیں ہمیشہ جب بھی میں چیک کرتا ہوں چیک آ جاتا ہے جو کہ پائیڈ میں ہے اے کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رک نہیں رہا ہی جگہ پر اب دوستو یہ والا ہمارا تھرڈ چیک ہے جو کہ بھی ریسنڈلی باہر آیا تھا اور ماشاءاللہ اس وقت یہ فیلو میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آئیز بالکل ریڈ ہیں لیکن یہ ہوگا نورمل کوکا ٹیلز کی طرح اب جیسے اس کی فی میل ہے یا پھر اس کی طرح ہو سکتا ہے یا پھر اس میل کی طرح ہو سکتا ہے ابھی دوستو آپ یہ دیکھ لیں یہاں سے یہ دونوں باہر آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے کھانا تھا ایگ فوٹ اب ہم انہیں اچھے سے چیک کر سکتے ہیں ایک منٹ پاپا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سب سے پہلا چیک ہے جو سب سے پہلے باہر آیا تھا ہاں جی ڈائٹ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اب دوستو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آج ہی باہر آیا ہے پاپا یہ ریڈ ڈائز میں ہے ماشاءاللہ نہیں بیسے ایک بات ہے یہ وائٹ فیس اور یہ گرے کا چیک اگر ریڈ ڈائز میں آ رہا ہے تو یہ کس طرح کا ہوگا ان کا تو ہم پھر بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیلو نکل سکتا ہے یا پھر وہ وائٹ نکل سکتا ہے لیکن ان کا چیک کس طرح کا ہوگا یاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ ہمارے باس ریڈ ڈائز میں چیک آیا ہے زبردست ہو گیا تیسے یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے تیسے میں دیکھ لیتا ہوں دوستو یہ ان کا تھرڈ چیک ہے اور اسے فیڈی نے نہیں کروائی ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے کیا ہے پاپا مجھے یہ ریڈ ڈائز والا چیک ہے یہ بہت پسند آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بس اللہ کرے یہ سروائیو کرے کیونکہ میں اس کو بڑا ہوگا دیکھنا چاہتا ہوں یہ کس طرح کا بنے گا تم دونوں نے بہت اچھا کام کیا اب دوستو ہمارا پیجن والا چک آ چکا اور اس کی ٹانگیں نیچے پھنس چکی ہیں تو سب سے پہلے اسے ہم چھڑا لے دیں اور آپ اس کے سائز کا مپیریزن چیک کریں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ چک اتنا بڑا ہو چک ہے اب یہ اپنے پر بھی پھڑ پھڑا رہا ہے شلو جاؤ واپس اچھا اگر دوستو آپ سب کو نہیں بتا کہ ایک فیلو کوکٹیو کس طرح کا ہوتا ہے تو میں آپ سب کو دکھا دوں یہ لاس کلیچ میں ہمارے پاس ایک چک آیا تھا اور یہ بھی ماشاءاللہ فیلو میں ہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آئیس بلکل ریڈ ہیں اور یہ ہے نورمل کوکٹیو کی طرح اور اس کا کلر تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھیں کیسے یہ عجیب سا پیل سا اس کا کلر ہے لیکن ماشاءاللہ یہ بہت اس وقت کلیمتی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ نیکس سیزن میں جب میں دوبارہ سے ان کوکٹیو کی پیر بناوں گا تو انشاءاللہ اس فیلو کوکٹیو کا بھی میں پیر بناوں گا اچھا بابا وہ ہم نے دروازے لگوانے تھے ان جگہوں پر ان کا کیا بڑا ہے ان کا کیا بڑا ہے وہ بھی آیا مجھے ملا پر مجھے کہہ رہا تھا چلو ٹھیک اس کا مطلب لگ جائیں گے تو دوستو یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ سب یہ نہ سوچیں کہ میں نے جو ہے ایک سائٹ پر لگا دی اس کام کو انشاءاللہ جو میں نے کہا ہے وہ سب کچھ ہوگا تو دوستو یہ تھا آج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اسے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں میں بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے برڈز کا شعر رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب میں نے یہاں گملے رکھے تھے کتنے پیارے تھے اور یہاں دیکھ لیں اس نے گملے کا کیا حال کر دی ہے کیونکہ اس نے اسی گملے کو چھن رکھ ہے یہاں سے چڑھتا ہے اور اگر جھاگتا ہے یہ دیکھو پاپا اس نے کیا حال کر دیا گملے کا سارا توڑ دی اس نے اس کی دوستو سرویس ہونے والی ہے اور سرویس اس کی اس طرح سے ہوگی کہ ہم لے کے آنے والے اس کے لئے پٹا اس کو پھر باند دینا ہے ایک جگہ پہ اور دوبارہ سے پھر یہ اسے کھولنا ہی نہیں ہے موسیقی